یوکرین کی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کر روس کے گھاتک ہیلیکاپٹر کے فیفٹی ٹو کی ایک ٹکڑی کو ہوا میں ہی مار گرانے کا دعویٰ کیا یوکرین کی طرف بڑھ رہی اس ٹکڑی میں چار ہیلیکاپٹر موجود تھے جو رات کے اندھیرے میں یوکرین پر قہر برپانے کے ارادے سے آگے بڑھتے دیکھے لیکن وہاں مستعد یوکرین کے اے ڈیفنس سسٹم نے ان پر مسائلوں کی بوچھار کر دی ان میں ایک مسائل سیدھے آ کر سب سے آگے چلتے ہیلیکاپٹر پر لگی اور وہ آسمان میں ہی آگ کے گولے میں بدل گیا اس کے بعد تو وہ پورا کا پورا علاقہ دھماکوں اور فائرنگ کی آواز سے گنج اٹھا ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا ہیلیکاپٹر بھی نشانے پر آتے ہی جل کر راک ہو گیا چوتھا ہیلیکاپٹر اس سے بچ کر آگے نکلتا دکھا لیکن آخر میں اسے بھی یوکرین کی مسائل کا شکار ہونا پڑا یوکرین میں جنگ کے بیچ پھسے کئی یوہ فوٹبال کھلاڑیوں کو وہاں سے سرکشد باہر نکال لیا گیا روسی سینہ کے یوکرین پر ہوئے حملوں کے بعد سے یہ کھلاڑی اپنے ہی دیش میں دشمنوں سے گھر گئے تھے لیکن اب یہ سبھی کھلاڑی اپنے پڑوسی دیش ہنگری پہنچ گئے جہاں ان پینتیس کھلاڑیوں کے علاوہ کئی اور شرنارثی بھی نظر آئے بعد میں ان سبھی کو وہاں سے ایک کیمپ میں لے جائے گیا اس کیمپ میں ان کے لیے کھانے پینے کا سارا انتظام موجود تھا ایسے میں ان لوگوں نے وہاں لائن میں لگ کر کھانے کے پیکٹ لیے پھر یہ سبھی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے دکھے پھر قریب ساتھ گھنٹے بعد رات میں ان کا یہ سفر دوبارہ شروع ہوا اور اس بار ان کی منزل تھی کرویشیا اپنی اسی یاترہ کو پورا کرنے کے لیے وہ سبھی ایک بس میں بیٹھے نظر آئے بتایا گیا کہ وہ کرویشیا میں کچھ فوٹبال پرتیوگتاؤں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں